فلم انڈسٹری میں آ کر اپنی پہچان بنانا ہر کلاپریمی کا بہت بڑا خواب ہوتا ہے ہر کسی کے لیے اس راہ پر چلنا آسان نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ اپنے سنگھرش سے نہ کیول اس راہ پر چلتے ہیں بلکہ اپنی ایک الگ پہچان بھی بناتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پنجابی انڈسٹری کے اس اسٹار کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی آواز سے لاکھوں لوگوں کو دیوانہ بنایا ہم بات کر رہے ہیں شبدیب سنگھ یعنی صدو موسیوالا کی بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ صدو موسیوالا کا اصلی نام شبدیب سنگھ ہے آج صدو موسیوالا کا جنم دن ہے صدو موسیوالا کا جنم 11 جون 1993 کو مانسا کے موسا گاؤں میں بھولا سنگھ اور چرن کور کے گھر اُبھا تھا کہا جاتا ہے صدو موسیوالا کو بچپن سے ہی گانے کا شوق تھا اور بڑے ہو کر ایک کامیاب سنگھر بننا چاہتے تھے اسی لئے انہوں نے اپنا سارا دھیان اپنی سنگنگ پر لگایا پنجاب انڈسٹری کے اُبھرتے ستارے کو کسی کی نظر لگ گئی اور 30 مئی 2022 کو صدو موسیوالا کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی حملہ وروں نے ان کی تھار جیپ پر 12 راؤنڈ فائرنگ کی گھٹنا میں موسیوالا کی موقع پر ہی موت ہو گئی آج بھلے ہی صدو موسیوالا ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن ان کے گانوں نے آج بھی انہیں امر رکھا ہے صدو موسیوالا کے جنم دن پر ان کی ماں چرن کور نے لکھا جنم دن مبارک ہو بیٹا آج میری اکشا اور پراثنہ پوری ہو گئی جب میں نے تمہیں پہلی بار اپنے پاس رکھا تھا میں نے چھاتی کی گرمہت کو محسوس کیا اور مجھے پتا تھا کہ اکال پورکھ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے آپ دھنے ہیں اچھا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ننھے پیروں پر ہلکی لالی تھی کسے نہیں پتا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے قدم گاؤں میں بیٹھے بیٹھے اور موٹی موٹی آنکھوں میں ساری دنیا گھوم گئے وہ پہچان کا ہنر لائی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ پنجاب کی پیڑی کے لیے دنیا کا ایک الگ نظریہ لے کر دنیا چھوڑ دے گا اور آپ کی مایا روپی ننھے ہاتھوں سے پکڑی ہوئی آپ کی کلم ہی پہچان بن گئی ان گڑوں کا مجھے پتا نہیں تھا ان ہاتھوں میں یک بدلنے کی شمتہ ہے اگر اس سمیں اکال پورکھ مجھے بتا دیتے جس بیٹے کی میں ماں بنی ہوں اس کا جنم ہی دنیا کو سچ کا راستہ دکھانے کے لیے ہوا ہے تمہیں آپ کو لیکھوں میں لکھی ساجشوں اور ہم لوگ کو اپنے حصے میں لکھ لیتی یہ بھاوک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ میں تمہیں اپنے آس پاس ہمیشہ محسوس کرتی ہوں بے شک تم مجھے چلتے پھرتے نہیں دیکھتے ہو تمہاری بہت یاد آ رہی ہے آج آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور جانت ٹائم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے بنے رہیے جانت ٹائمز کے ساتھ